بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر 2.4 شروع کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 41 پہ ٹاپک ہے حقیقی عداد کے خواس ہم پہلے بھی ریل نمبر کے خواس پروپرٹیز کچھ کر چکے ہیں تو یہ مزید پروپرٹیز ہیں دیکھیں سمجھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے کور نہیں کی یہاں یہ کہ یہ سمجھیں کہ کافی زیادہ پروپرٹیز ہیں تو انہوں نے دو حصوں میں سے بریک کر دیا کچھ کو انہوں نے 2.3.1 میں کور کر لیا پھر اس پر انہوں نے کچھ ایکسرسائز دے دی اس کے بعد انہوں نے 2.4 ٹاپک کے اندر کچھ پروپرٹیز بتائی ہیں اور اس میں پھر وہ اس کے بعد ایک ایکسرسائز ان پروپرٹیز کے اوپر ہے پھر اس کے بعد یہ ریل نمبر کا یہ پروپرٹیز والا سلسلہ ختم ہو جگا پھر ایک نئی چیز شروع کریں گے انشاءاللہ ایک دو ویڈیو اس کے بعد تو یہ پروپرٹیز ایکوالیٹی کی ہیں میرا خیال ایکوالیٹی پہ ٹائم زائے کرنے کی وجہدہ میں آپ کو پروپرٹیز بتاتا ہوں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکوالیٹی اور انیکوالیٹی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پہلی والی پروپرٹی ہے خاصیتِ اکسی جسے انگلیش میں کہتے ہیں ریفلیکٹیو ریفلیکسیو لکھا ہوئے یہاں پہ پروپرٹی پیرا خیال ہے ریفلیکٹیو ہونے چیز بارال اچھا پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو جی پانچ ہے یا دس ہزار ہے کوئی ہنڈرڈ ملین یا ہنڈرڈ بلین نمبر ہے کوئی بھی تو اس نمبر کے لئے اعجیب سی کوئی یہ پروپرٹی ہے لیکن پرحال اتنی سمپل ہے اتنی سمپل ہے کہ اس کو میرے پاس مناسب الفاظ نہیں کہ اس کو کیسے اکسپلین کروں پرحال وہ پروپرٹی ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو تو اس نمبر کے لئے جائنا وہ وہ نمبر اپنے آپ کے برابر ہوگا تو پانچ ہے وہ پانچ کے برابر ہوگا یہ لاکھ لکھا گیا ہے تو یہ اس کے برابر ہوگا دس ہزار ساری اور اسی طرح ہنڈرڈ بلین جو ہے وہ ہنڈرڈ بلین کی کوئل ہوگا ٹھیک ہے پانچ ہے تو پانچ کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا جی سات ہے تو سات کے برابر ہوگا تو یہ ایک پروپرٹی اسے ریفلیکس سے اکسی پروپرٹی کہتے ہیں اس کے لئے وہ جو میٹس کی زبان ہے وہ اس طرح کہتے ہیں تمام ایکس کے لئے جو کہ ریل نمبر ہیں ایکس برابر ہوتا ہے کوئی ذاری بات ہے ایکس ایکسی برابر ہوگا اگر سیدھی ساتھی بات ہے کوئی نمبر ہو اپنے آپ کے تو برابر ہوگا یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نمبر اپنے آپ کے برابر ہوگا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ ایک شیشہ لگا ہوا تو آپ یہ نمبر ہے کوئی ایکس رکھیں اس کے سامنے تو اس کا ادسے کے اندر ایک میرور بنے گا تو اسی طرح کوئی نمبر ہو تو اس کا ادسے کے اندر شیشہ شیشے کے اندر وہ جو image بنے گا وہ بھی تو y ہی ہوگا اسی طرح کوئی number z ہے اس کا اگر آپ کوئی reflection بنتی ہے image بنتا ہے شیشے کے اندر تو وہ z ہی ہوگا تو ان کو آپ equal sign سے replace z z کے برابر ہے y y کے برابر ہے x x کے برابر ہے اگلی property ہے خاصیت تشاکل کہتے مشکل مشکل نام ہے تبکہ property کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی خاصیت تشاکل یہ تے ہے اور یہ شین ہے یاد رکھے گا property کو انگلیش میں کہتے ہیں symmetric property یہ property یہ کہتی ہے کہ first کریں کہ بلکہ نہیں یہ property پہلی property سے ملتی جلتی ہے property یہ کہتی ہے کہ کوئی number x دیکھیں اور اگر وہ number y کے برابر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ y بھی تو x کے برابر ہے اب اب اس کو کیا explain کریں سیدھی سادھی آسان سی چیز ہے یا آپ یہ سمجھیں کہ equation x is equal to y لکھتی تو آپ اس equation کو الٹا کر کے y is equal to x لکھ سکتے ہیں تو بس یہ بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے اور اس کو maths کی زبان میں ایسا لکھا ہے کہ تمام x اور y جو کہ real number کا حصہ ہوں یا real number اس کا subset ہوں تو اگر x برابر ہے y کے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ y برابر ہے x کے دو نیکی چیزیں ہیں ٹھیک ہے مثلاً اگر 2 برابر ہے 4 بٹا 2 کے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ 4 بٹا 2 برابر ہے اگر اس کا زیادہ استعمالی ایکویشن وغیرہ میں ہوتا ہوں اس ایکویشن میں آپ چیزوں کی ویلیوز کے لئے ویریابلز استعمال کرتے ہیں x, y, z وغیرہ تو وہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں x is equal to y that means y is equal to x تیسری والی property دیکھتے ہیں property کا نام ہے خاصیت متعدیت متعدیت I hope کے موردوں میں ٹھیک پڑھا ہوں گا خاصیت متعدیت اچھا یہ property ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں transitive property transitive property اچھا یہ property تھوڑی سی مطلب انٹرسٹنگ ہے اور قدرے کیا کہنا چاہیے قدرے مشکل میں مشکل سے مجھے مشکل ہے لیکن جو پہلی دو پڑھیوں ایک لیول اوپر ہے مشکل میں تو کوئی لوجیکل سی بات ہوتی ہے اس کو explain کرنا آسان ہو جاتا ہے بہت ہی آسان چیز کو explain کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی مشکل چیز تو اس کو explain کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ property یہ کہتی ہے کہ فرض کرو کہ xy کے برابر ہے کوئی number x وہ y کے برابر ہے اور انگلیش والا انڈ اور جو y ہے وہ z کے برابر ہے تو اس سے کیا مطلب ہوگا پھر دیکھیں xy کے برابر ہے y جو ہے وہ z کے برابر ہے تو اس سے ہم نتیجہ کیا نکالیں گے کہ x z کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں گے میری احمد کی height ٹھیک ہے برابر ہے z height اچھا اور دوسری طرف یہ ہے کہ z height برابر ہے asads height اب احمد کی height z کے برابر ہے اور z کی height asad کے برابر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ احمد کی height asad کے برابر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی property ہے ایک x اگر y کے برابر ہے اور y جو ہے وہ z کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ایک x z کے برابر ہے ٹھیک ہے اور اس کو حساب کتاب کی زبان میں انہوں نے ایسا لکھاوا کہ x تمام x y اور z جو کہ real number ہیں اگر x برابر ہے y کے and y برابر ہے z کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x برابر ہے z کے ٹھیک ہے جی اگلی property ہے خاصیت جمعیاں جمعی خاصیت جمعی خاصیت اب property کے نام سے اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ اس میں کوئی addition کا تعلق ہے additive additive property ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ property کو آپ اس طرح سمجھیں کہ فرس کرے آپ کے پاس ایک طراز ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے فرض کریں کہ یہ ٹھیک ہے ایک save ٹھیک ہے اور save ایسے ہیں کہ بلکل ان کا perfect طریقے سے وزن برابر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لینے ہیں وزن بلکل برابر ہیں مجھ سے تو یہ بنے نہیں ہیں لیکن سمجھیں کہ یہ برابر ہیں میرا خیال ہے کہ ہو گیا اب پہلے چونکہ وزن تازو برابر تھا ، یہ save اور یہ save برابر وزن کے تھے اب آپ نے اس طرحی کیلہ ڈالا اس طرح کیلہ ڈالا تو اس طرح کیلہ ڈالا تو تو بھی تازو برابر آئے گا دونوں cases میں ٹھیک ہے تو یہی پراپرٹی ہے پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ فرق کریں کہ ایکس بلکہ یوں سمجھیں کہ میں اس کو نہ کہتا ہوں کہ ایکس ہے ٹھیک ہے؟ اور چونکہ یہ الازہ سے سیب ہے وہی سیب کا کوئی میرور ایمج تو نہیں ہے مطلب یہ سیب ایک ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ وزن برابر ہے لیکن اتنا ہی ہے لیکن اس کی سیب تو یہ مختلف سیب ہے نا یہ ایک تو اس کو میں وائ کہتا ہوں گھوست نا تو نہیں ہے اس کا ایک ڈیل سیب ہے لیکن اس کا وزن اس کے برابر ہے لیکن سیب تو مختلف ہے نا اس لئے میں اس کو ایکس کے برابر ہے چونکہ تراظ برابر ہے اس لئے میں ادھر برابر کا نشان اسفلو کچھے ہیں اب آپ نے کیا کیا جنابے والا آپ نے یہ کیا کہ ایکس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ ادھر بھی ایک کیلہ ڈالا بلکہ ساری اس کو میں زی کہتا ہوں زی کو ایٹ کیا ٹھیک آپ نے یہ وائے لکھا ہوا تھا ادھر بھی آپ نے ایک زی کو ایٹ کیا اب آپ نے ادھر بھی ایک ساری کو مجھے یہ لو لکھنا چاہیے تھا دیکھیں تو دیکھیں ایکویشن برابر رہی ہے اس کی وجہ یہ اطرازو برابر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایکوال سائز کی چیزیں ڈالے تھیں اب آپ میں سے اگر کوئی صاحب یہ پوائنٹ اٹھائیں کہ یہاں سیپ ایکوال تھے یہاں آپ نے ایکس اور وائے دو الہیدہ ویریبلز استعمال کیے لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے دو کلے بھی تو مختلف ہوں ان کے لئے آپ نے سیم کیو ویریبلز استعمال کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کوئی آپ ٹھیک ہے آپ الہیدہ ویریبلز کر لیں زی زیکل ٹو اے کر لیں لیکن کر سکتے ہیں اگر دونوں برابر ہیں لیکن ادھر چونکہ ہمارا مقصد یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اگر دو چیزیں ترازو میں پہلے سے پڑھیوں برابروں تو دونوں طرف اگر برابر کا وزن ڈالیں تو اس برابری کے لئے ہم نے ایک ہی ویریبلز استعمال کیا سمجھانے کے لئے اور بک میں تو یہ ترازولہ کانسیپ نہیں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو اس وجہ سے پتانے کے لئے کہ برابر چیز ڈالیں لکھتا ہوں دونوں طرف دونوں طرف برابر چیز ڈالیں تو اس کے لئے ہم نے زیدر بھی استعمال کیا زیدر بھی استعمال کیا تو اس سے کیا ہوگا یہ ایکویشن برابر رہ گی ایکس پلس زی ایکلو آئی پلس زی اس پرابرٹی کو کہتے ہیں ایڈیٹیف پرابرٹی اور میٹس کی زبان میں انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ جناب میں والا ایکس وائی اور زی یہ سارے ریل نمبر ہیں تو ایکس پلس زی برابر اگر ایکس برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس پلس زی برابر ہے وائی پلس زی کے اگر آپ کوئی چیزیں اوور سمپلیفائیڈ لگ رہی ہیں اور آپ الجبرا کی زبان درہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو سیدھی سادھی بات اگر ایک ایکویشن لکھی ہے تو اس ایکویشن میں اس سائٹ پر اگر آپ کوئی نئی چیز آئیٹ کرتے ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ٹھیک کو ادھر بھی آئیٹ کریں گے تو ایکویشن بیلنس رہے گی بس اتنی سی بات اور ٹھیک کی بجائے میں فرس کریں کہ ایک سیکنڈ ایکس پلس وائی پلس میں ٹھیک کی بجائے وان میلین بھی تو لکھ سکتا ہوں ادھر بھی وان میلین تب بھی ایکویشن برابر رہ گی حالانکہ دیکھیں وان میلین کتنا بڑا نمبر ہے لیکن ایکویشن بیلنس رہ گی کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا نمبر کتنا بڑا ہے کیونکہ آپ نے دونوں طرف بھی چیز ڈالی ہے تو ان چیزوں کو آپ جنیرک کر دیں تو پھر آپ زی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور باقی کی جو کہانی ہے وہ ساری اسی طرح ایکس پلس زی ایکل ڈو وائی پلس زی تو یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاری جو کہ پروپرٹی ہے آئی ہوپ کہ کسی کے جن میں کوئی شک کو شبانی ہوگا اور بک میں انہوں نے اس کو الٹا کر کے بھی لکھتی ہے کہ زی پلس ایکس برابر ہے زی پلس وائی تو ایک ہی بات ہے نا کہ ایکس پلس زی کو زی پلس سے ایکس لکھنے ایک ہی بات ہے نا یہ بھی ایک پروپرٹی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگلی پروپرٹی ہے پانچویں والی ضربی خاصیت خاصیت ٹھیک ہے ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی اب آپ نے ضرب کا لفظ سنا ملٹیپلیکیٹ ملٹیپلائی کا لفظ سنا تا آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ یہاں ملٹیپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ پروپرٹی جیسے آپ نے پہلے والی پروپرٹی پڑھ بلکل اس جیسے ہے کوئی فرق نہیں ہے میں اب وہ الگبری والی ہی اگزامپل لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے فرض کریں کہ ایکس برابر ہے بھائے کے اب اس کو میں دو تین دفعہ لکھلاتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے دو تین سٹیپس میں اب فرض کریں کہ میں ادھر دو سے ضرب دیتا ہوں اگر ادھر دو سے ضرب دیتا ہوں تو اگر میں ادھر بھی دو سے ضرب دے دوں تو بیلنس رہے گی اسی طرح میں فرض کرو آپ کہتے ہیں دو تو کچھ میں نہیں بڑا نمبر لے رہتا ہوں ون بیلین سہیدھر ملٹیپلائے کرتا ہوں ادھر بھی ون بیلین سے ملٹیپلائے کر دیتا ہوں تو تب ہی ایکوشن بیلنس رہے گی ایک اور چیز بہت بھونڈی سی مثال ہے لیکن کانسیپٹ سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے ذنب میں ایک کانسیپٹ رہے صرف نمبر کے ساتھ ڈیل نہ کریں کانسیپٹ رہے کہ ادھر میں ایک کیلے سے ملٹیپلائے کرتا ہوں اگر میں اسی بنانا سے ادھر بھی ملٹیپلائے کر دوں تب ہی بیلنس رہے گی تو ایسے میں ادھر سی تلفاظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں چیز چھپک جائے کہ ڈیزنٹ میٹر کہ نمبر کانس ہے دو ہے اٹھارہ ہے ون بیلین ہے ٹو بیلین ہے بات یہ کہ جب ایک چیز کو آپ ایکوشن کے دونوں طرف ملٹیپلائے کر دیں تو ایکوشن بیلنس رہتی صرف اور صرف اتنی سی بات ہے اگر آپ کو یہ چیز یاد ہو گیا تو اس کو جنرک فارم میں کیا لکھیں گے وہ جو انہوں نے بک کی زبان استعمال کی ہے کہ اگر آپ ایکس کو ایکس اور وائے ایکس اس گلیٹو وائے تو اگر آپ اس طرف زی سے ملٹیپلائے کر دیں اور اس طرف بھی کر دیں تو بس اتنی سی بات ہے ایکوشن تب بھی بیلنس رہے گی صرف یہ انہوں نے بتایا ایکس زی برابر ہے وائے زی کے تو زی ایکس بھی تو زی وائے کے برابر ہے بس اتنی سی پروپرٹی اور ماتز کی زبان میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ یہ دیویا ہے کہ تمام ایکس فار آل ایکس وائے زی جو کہ ریل نمبرز ہیں ایکس اگر وائے کے برابر ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا that means کہ ایکس زی برابر ہے وائے زی کے چھٹی والی پروپرٹی جو کہ وہ بک میں ہے اس کا نام ہے بڑا مشکل تھا نام ہے اردو میں تنسیخی خاصیت پلحاز جمع تنسیخ کرنا کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا کارڈ دینا منسوخ کر دینا تنسیخی خاصیت بلحاز جمع کینسلیشن پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن کینسلیشن پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن یہ دیکھیں یہ پروپرٹی کا کہتی ہے یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ جنابے والا اس پروپرٹی کو گھر سا دیکھیں میں اسی کو لے کے چلتا ہوں پھر اس کی طرف آتا ہے جو پچھلی والی پروپرٹی تھی یہ والی آپ کو یاد ہے کہ ایکس پلس زی برابر ہے وائی پلس زی یہ تب کر چکے نہیں پروپرٹی اب کینسلیشن پروپرٹی اس کا بلکل الٹا ہے الٹا یہ ہے اگر ایکس پلس زی برابر ہے وائی پلس زی کے یہ بالکل ایک بیلنس ایکویشن ہے تو دونوں طرف اگر ایک ہی چیز کو کٹ دیں بالکل ایک دیسی چیز کو تو تب بھی ایکویشن بیلنس رہ گی ایکس برابر ہے وائی کے بس یہ سی دی سا دی پروپرٹی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ادھر ہم نے ایکزیمپل دی تھی اس کی دو چیزیں پڑی گئی ہیں یہ برابر ہیں اچھا ان کے ساتھ ایک ایک اور چیز پڑی بھی ہے یہ یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں میں کیا کرنے لگوں اگر میں یہ تراز جو برابر ہے اور یاد رکھے گا کہ یہ گرین والی اس گرین والی کے برابر ہے ٹھیک ہے بیلنس بیلنس میں ٹھیک ہے اور یہ ریڈ والی بھی ریڈ والی کے برابر بیلنس میں اب اگر میں یہ ریڈ والی گائب کر دوں اور ادھر سری گائب کر دوں بیلنس ہے بس یہ ہی بتایا کہ مسابات کے دونوں طرف سے آپ ایک جیسی چیز نکال دیں مائنس کر دیں تو مسابات بھی بیلنس رہ گی اب یہ دیکھیں ذرا یہ ایسے ہے ایکس پلس ٹو ختم ہوگئے ادھر بھی ختم ہوگئے ایکس برابر وائی یعنی دونوں تصوی ٹو نکال دیا نکال نکال کیا کہ ایکویشن سے ٹو نکال لہو تو اب مائنس ٹو اگر پلاس ٹو ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے مائنس ٹو کر رہے ہیں ادھر بھی پلاس ٹو ختم پلاس زی برابر ہے وائی پلاس زی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس برابر ہے وائی کے ٹھیک ہے ایکس وائی کے برابر ہے ٹھیک ہے نا اس میں میرا خیال آپ کو نہیں ہوگی اسی صرف اگر زی پلاس ایکس برابر ہے زی پلاس وائی کے تو اس کا مطلب بھی ہے ایکس برابر ہے تنسیخی خاصیت بلحاظ زرب تنسیخی خاصیت بلحاظ زرب کینسیلیشن پراپرٹی ملٹیپلیکیشن اب آپ نے چونکہ اس سے پیش تنسیخی خاصیت بلحاظ زرب پڑی تھی اب تنسیخی خاصیت بلحاظ زرب پڑنے لگے ہیں چونکہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے چکی ہوگی تو سمجھ گئے کہ ادھر انہوں نے کیا کہ ہوگا تو اس کو سمجھ نے کے لئے آپ اس پراپٹی کو دیکھ لیں جب ملٹیپلیکیٹی پراپٹی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ x اور y برابر ہیں تو دونوں طرف اگر آپ ایک چیز کو ملٹیپلیکیشن برابر رہتی ہے تو اب جو پراپٹی کرنے لگے ہے تو اس کی الٹی ہے وہ یہ کہتی کہ اگر ایک چیز کو ملٹیپلائی کر کے ختم کر دیں یا ایک چیز کو ڈیوائیڈ کر دیں تب ایک ویشن برابر رہ گی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے x z برابر ہے y z کے z دونوں طرف آرہا نا اس کو ختم کر دوں ختم کرنے کا اگر آپ پراپر سٹیپ فالو کریں الڈیوائیڈ کے تو یہ ہوا گرہ دونوں طرف میں z سے ڈیوائیڈ کر دوں تو جناب والا یہ ختم ہو گیا x y آگیا یہی پراپرٹی رہتی کہتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک ویشن کی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو ملٹیپلیکیشن ختم کر دیں تو تو کوشن تب ہی بیلنس رہ گی آچھا اب تھوڑی سی میں clarify چیز کر دوں کہ میں نے ضرب کا بھی لفظ استعمال کیا یہ پراپرٹی میں ملٹیپلیکیشن ضرب کا بھی استعمال کیا ہے اور ادھر میں نے ڈیویجن کا بھی لفظ شاہد استعمال کیا تو ڈیویجن دیکھا اب دیکھیں میں دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں اسی چیز کے لیے ادھر میں کہتا ہوں کہ ایکس اور زی کو میں ملٹیپلائی کرتا ہوں وان آور زی سے اور ادھر وائ انٹو زی کو ملٹیپلائی کرتا ہوں وان آور زی سے تو یہ زی یہ زی سے کینسل ہو گیا یہ زی سے گھنسل ہو گیا تو ایکس برابر ہے وائ کے ادھر میں کہا کیا ملٹیپلائی آج جی ملٹیپلیکشن کی برابرٹی ہے آج ادھر میں کہتا ہوں سارا گھور سے سنیں میں کہتا ہوں جی ایکس زی برابر ہے وائ زی کے لیکھا یہ لکھا ہوا ہے اب میں کہتا ہوں جی کہ میں ایکس زی یعنی سائی لیفت سائی اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں زی سے اسی طرح یہ زی ہے اگر چونکہ میں ادھر زی سے ڈیوائیڈ کیا تو ادھر بھی زی سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا دیکھیں گوھر کریں ادھر میں لفظ ڈیوائیڈ ملٹیپلائے کر رہا ہوں ادھر میں زی سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لیکن بات ایک ہی ہے کیونکہ جو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں زی سے ڈیوائیڈ کر رہے ہوتا ہوتا یاد رکھیں جب آپ ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی زی سے کر رہے ہوتے ہیں تو اینیوی یہ ہم ہماری بات در در نکل گی لیکن میں نے دونہ لفظ استعمال کر دوں لیکن پرابرٹی بارحال یہ کہتی ہے ایکس اور زی اس طرح ملٹیپلائے ہو رہے ہیں یہاں پلس کا سائن نہیں پیشتے پرابرٹی میں پلس کا سائن تھا پلس کے سائن کے ساتھ ریموو کرنا ہو کسی چیز دونہ طرف تو اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ایڈیاں سبٹرٹ کرتے ہیں جب یہ ملٹیپلائے ہو رہی ہو چیزیں تو آپ نے کسی چیز کو ریموو کرنا ہو تو پھر آپ کو ڈیوائیٹ کرنا پڑتا دونہ طرف ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ نے اس طرح زی غائب کیا اب جب زی در سے غائب ہو گئے تب ایکویشن بیلنس ہے کیونکہ آپ نے ایک ہی آپ دونہ طرف کیا ٹھیک ہے تو بارال ایکس وائی کے برابر ہے ٹھیک ہے اب تک آپ نے ساتھ پڑھی یہ تھی ایکویلیٹی کی برابری کی آپ کو پتہ بھی آپ پہلے کر چکی ہوں یا اگلی جماعت میں جا کریں کہ مساوات یا ایکویشن کے علاوہ ان ایکویشن بھی ہوتی ہیں اس میں برابر ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ دونوں علامتیں استعمال ہوتی ہیں لبکہ ایکویشن میں تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے یہ سائی کے برابر ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرف بند ہو وہ چھوٹا ہوتا ہے اس سائی پر بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو ان ایکویشن کہتے ہیں یہ ایکویشن ہوتی ہیں تو جو پراپرٹیز ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں وہ ان کے لئے پڑھی ہیں اب ہم ایکویشن کی بات کرتے ہیں اور ان کے لئے ایکویلیٹی کی بات کرتے ہیں ان کے لئے پراپرٹیز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پراپرٹیز کیا کہتے ہیں یہ پراپرٹیز بھی تقریبا اس سے ملتی چلتی ہیں لیکن تھوڑی سی ٹرکی ہیں کیونکہ اس میں جب آپ نمبر کو دونہ طرف ملتی پلائی کرتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو ان ایکویشن ہوتی ہے یہ بدل سکتی ہے بدلنے سے براد ہی ہے کہ اگر کوئی سائی یہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے تو اگر آپ ادھر کسی چیز سے ملتی پلائی کرتے بڑی چیز کو آپ نے بڑا لکھا یہ چھوٹا لکھا اب ادھر کسی چیز سے ملتی پلائی کر رہے ہیں دونہ طرف ایک چیز سے ممکن ہے کہ ملتی پلائی کرنے کے نتیجے میں کیا ہو کہ یہ سائن الٹا ہو جائے اور یہ جو اوور آل نتیجہ نکلے یہ چھوٹا ہو جائے اور یہ جو اوور آل نتیجہ نکلے یہ بڑا ہو جائے اس کی میں مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ جب تک ہم مثال سمجھیں گی ہمیں پرابرٹی سمجھ میں نہیں آئے جی ہم کہتے ہیں کہ تین چھوٹا ہے ایک سے ساری والا لکھ تین چھوٹا دس سے اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں میں اس کو پہلے ریپیٹ کرتا ہوں اب جناب گوھر کیجئے کہ کیا ہونے لگا تین کو میں ضرف دے دیتا منفی ایک سے اور ادھر بھی میں ضرف دیتا منفی ایک سے اب جناب دیکھیں ایک بڑی امیزنگ چیز ہونے والی ہے جو شاید آپ ایک سپیکٹ نہیں کر رہے تھے یا میبھی کچھ لوگ کو پہلے سے پتا ہو تین کو میں اس سے ضرف دوں گا منفی ایک سے تو منفی تین آجائے گا اور دس کو میں منفی ایک سے ضرف دوں گا تو کیا منفی دس آجائے گا اچھا جی اب یہ اس کی علامت ہے یہ کیا ہونے لگی ہے الٹی ہونے لگی ہے دیکھ لی آپ سوئی ہے آپ دیکھا آپ نے اس تر دیپینڈ کرتا کہ آپ ان ایکویشن میں یا غیر مسابات میں نہ برابری میں کسی سے ملٹیپلای کریں دونوں طرف اگر آپ نیگٹیف نمبر سے ملٹیپلای کریں تو سائن الٹا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پازٹیف نمبر سے ملٹیپلای کریں تو 3 کو منفی سے زرب دیں 10 کو بھی 2 سے دیں لیں تاک کہ کلیر ہے بات ایسے 2 سے ملٹیپلای کرتا ملٹیپلای یہ کیا ہو جاتا ہے پلاس 6 ہو جاتا نا یہ کیا ہے پلاس 20 ہو یہ پلاس 20 ہے تو علامت کیا آنی چاہیے پلاس 20 بڑھا ہے پلاس 6 بڑھا پلاس 20 بڑھا تو علامت یہ ہوگی نا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ علامت رہے گی جو پہلے تھی لہذا پلاس کے ساتھ ملٹیپلای کرتے نا جب آپ تو جو بھی سائن وہ اسی طرح رہتا ہے جو بھی ہو یہ ہو یا یہ ہو جو بھی ہے لیکن جب آپ مائنس والی نمبر کے ساتھ ملٹیپلای کرتے نا تو وہ الٹا ہو جاتا ہے اگر یہ ہو جائے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہی باقی کوئی مسئلہ نہیں سمجھ سلاسی خاصیت کو انگلیش میں انہوں نے لکھا ہے ٹریکوٹومی 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 پروپرٹی اچھا یہ پروپرٹی بڑا خطرناک سا نام ہے اس کا اردو میں انگلیش میں کہتی کہ ہے یہ دیکھ ترہا پروپرٹی یہ کہتی ہے فرض کریں کہ نمبر ایکس جو کہ چھوٹا ہے وائی سے نہیں بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں میں اس کو ڈیلیٹ کرتا میں نے غلط سمجھا اس پروپرٹی کے نام کو پروپرٹی یہ کہتی ہے ہے بڑی آسان ویسے میرے سوچ سے زیادہ آسان ہے کہ فرض کریں کہ دو نمبر ہیں ایکس اور وائی جو کے ریل نمبر ٹھیک ہے اب یہ دو نمبر ہیں ایکس اور وائی اب دیکھیں ممکن ہے کہ یہ نمبر کے دن ریلیشن کیا ہوگی یہ دیکھ نمبر برابر ہوں ہمیں نہیں پتا یہ نمبر کیا ہم پاسبلیٹی کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری پاسبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایکس بڑھا ہو اور تیسری اور آخری پرابرٹی ہے یہ ممکن ہے کہ ایکس چھوٹا ہو تین ہی پاسبلیٹی ہیں دو نمبر کے ذرمیان تین پاسبلیٹی ہیں کہ ممکن ہے دونوں نمبر برابر ہوں یا ایکس والا بڑھا ہو یا ممکن ہے وائی والا بڑھا اگر دو آپ کے کلاس میں لڑکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کہیں کہ دونوں کی ایج بڑا کون سی ایج میں دونوں کی ایج کو کمپیر کر رہے ہیں کمپیر ایج تو تین ہی پاسبلیٹی پاسبلیٹی یہ ہے کہ ایج سیم اس کا نام ب دوسری پاسبلیٹی یہ ہے کہ ای از اولڈر اور تیسری پاسبلیٹی ہے کہ ب ایج ان کے علاوہ تو کوئی پاسبلیٹی نہیں کہ یہ اے کی عمر زیادہ ہوگی یا ب ایک زیادہ ہوگی یا دونوں کی برابر ہوگی اسی طرح دو نمبر ہیں تو یہ نمبر برابر ہوں گے چھوٹا ہوگا دوسرا بڑا ہوگا تو سیدھی سادھی بات ہے ٹھیک ہے ایک اور پراپرٹی ہے ٹرانزیٹیف پراپرٹی جس کو انہوں نے لکھا ہے خاصیت متعدیت ٹرانزیٹیف پراپرٹی اچھا یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے بلکہ کیا کہتی ہے اس کو بات کرنے سے پہلے میں آپ کا کانسیپٹ یا کو یاد رکھنے کے لئے تھوڑے سی دینا چاہتا ہوں دونوں ایکوالیٹی اور انیکوالیٹی کی پراپرٹی کو یاد رکھنے مدد دیں جب آپ نے ایکوالیٹی کی پراپرٹی کہ تین نمبر تھے ایک دو ٹھیک ہے نا اور یہ زی تین تو ان کے درمیانہ بات کر رہے تھے کہ ایکس برابر ہے وائی کی اور وائی برابر ہے زی کی تو اس انطلب یہ ایکس برابر ہے زی کے تو ٹرانزیٹی پراپرٹی میں آپ ٹرانزیٹی ٹی سے یاد رکھیں تھری یا تین تین کی باز بھی ٹی کی نکلتی ہے اسی طرح جب آپ ٹرانزیٹی پراپرٹی کی بات کرنے لگے ہیں تو آپ کو فوراں ذہن میں آنا چاہیئے اگر آپ نے وہ یاد کی ہے کہ یہاں کوئی تین ویریابلز کی بات ہو رہی ہوگی یہاں تین نمبر کی بات ہو رہی ہوگی ٹھیک نا تین تھری اوکے اس سے درہ ملتے نا انسان کو ممیموری میں لنک بنتا تو چیزیں یاد رکھ آسان ہوتا اچھا جی پراپرٹی اب چونکہ یہ انیکوالیٹی کی لحاظ ہم ایکول کا سائن نہیں لگائیں بل ایک بل کہ انیکوالیٹی کے سائن لگائیں گے ٹھیک ٹھیک یہ ہے جی ا ٹھیک یہ ہے ب ٹھیک اور یہ ہے سی تھوڑا سا مختلف ہے یہ بھی تھوڑا سا مختلف سی اگر اس انصاف کی عمر جو فرض کریں کہ چودہ سال اس کی عمر پندرہ سال لرز کی فرض کریں عمر سولہ سال ہے آپ دیکھیں اے کی جو عمر ہے وہ کم ہے نا بی سے اور بی کی جو عمر ہے وہ کم ہے سی سے اب اے کی عمر بی سے کم ہے اور بی کی عمر سی سے کم ہے تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے اے کی عمر سی سے کم ہے جناب ایکس وائ زی جو کہ ریل نمبر کا حصہ ہوں تو اگر ایکس چھوٹا ہو وائ سے اور وائ جو ہے چھوٹا ہو زی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس چھوٹا ہے زی سے اب میں ادھر واپس آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس کو الٹا پڑھنا شروع کرتے ہیں اب یہ بھی کہہ سکتے ہے نا کہ سی بڑا ہے ب سے اور ب بڑا ہے ا سے اس کا مطلب یہ کہ سی بڑا ہے ا سے یہ نتیجہ نکلے گا نا دونوں چیزوں سے اس کو آپ الٹا کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ایکس بڑا ہے سے اور بڑا ہے زی سے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ ایکس بڑا ہے زی سے کتنی آسان پراپرٹی تھی تیسری والی پراپرٹی ہے خاصیت جمعی خاصیت ساری ایڈیٹیف پراپرٹی اگین نامتی آپ پرلا چل گیا ہوگا کہ ایڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ چونکہ بہت آسان ہے اور آپ نے پہلے بھی کی ہے ایکویلٹی والی سائٹ پہ تو بالکل اس کی طرح یہ پراپرٹی یہ کہتی جناب کہ اگر ایکس چھوٹا ہو وائے سے تو اگر آپ اس میں دونوں طرف ایک نمبر ایٹ کریں جیسے کہ زی تو ایکویلٹی ہولڈ کرے گی ایکویلٹی کا سائن تبدیل نہیں ہوگا وہ جو ریلیشن ہے دونوں سائیڈوں کے درمیان وہ رہے گی ٹھیک ہے جی یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے اور آپ پتا کہ اس کو الٹا کر بھی لکھ سکتے وہ کوئی بڑی بات نہیں بھئی اس کو پہلے لکھ لیں اس کو پہلے لکھ فرق تو کوئی نہیں پڑتا اچھا یہ میں نے بات کی تھی ایکس چھوٹا ہے وائے سے اگر ہم ایکس بڑھا کر دوں وائے سے دونوں طرف میں ایک جیسی چیز ایٹ کر دوں تب بھی یہ مصاب ان ایکویشن ہولٹ کرے گی اور اس کا سائن چین ہی ہوگا وہ جیسی ہے ویسی رہے گی اور اس کو پتا کہ الٹا کر بھی لکھ سکتے ہیں زی پلس وائے ٹھیک یاد رکھیں وہ سیب علی نوٹیشن کہ آپ سیب ایک دونوں طرف ایٹ کر دیں ادھر بھی اور کوئی فرق نہیں پڑ گا آپ جناب تھوڑی سی ٹرکی ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز شروع میں سمجھا چکا ہوں جب ہم ان ایکوالیٹی کی بات کرنے لگے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی پروپرٹی ہے جناب ضربی خاصیت ملٹی 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 بات آسان ہے ٹھیک ہے آچھا اس میں یہ ہے کہ میچ کی زبان میں تین نمبر x y z تین و ریال نمبر لیکن جو z آنا وہ بڑا ہے zero سے اس کا مطلب کہ z جو آنا وہ positive نمبر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو integers کو شوہ کرتے ہیں یہ zero یہ one یہ two z جو آگے کا نمبر ہے آدھر کا یاد رکھی کہ یہ بڑا important ہے اچھا آپ کہہ جی کہ فرض کریں کہ x جو نمبر ہے وہ بڑا ہے y سے ٹھیک ہے x نمبر بڑا ہے y سے یاد رکھیں میں کیا کہ رہا ہوں x بڑا ہے y سے اب اگر آپ کیا کریں کہ دونوں طرف اسے z سے multiply کر دیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو میں نے یہ اسے ساتھ z لکھ دی ہے ایکویشن اس کی اسی طرح رہے گی اس سے سائن چینج نہیں ہوگا وہ جو بھی ریلیشن تھا ریلیشن سے اس وقت میری مراد یہ ہے کہ یہ سائیڈ بڑی تھی ہیں یہ بڑی تھی جو بھی ریلیشن تھا وہ اسی طرح برقرار رہ گا ایک چیز میں چھوڑ دیتا ہوں ہم سو دفع ہم بات کر چکے کہ xz اس کو الٹا کر کے بک میں انہوں نے zx بھی لکھا ہے جو کہ سیدھی سادھی بات ہے اس میں ٹائم نے لکھاتے ہیں وہ ہمیں پتہ سیس کے بارے میں ٹھیک اچھا اب یہ ہوگی ایک بات اب دوسری یہ x بڑا نہ y سے ممکن ہے کہ x چھوٹا ہوا اگر ایک چھوٹا ہوای سے تب بھی اگر آپ z ملٹپلائے کرتے ہیں دونوں سائیڈ پہ بڑا کر کے لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے ہیں تو مسواہ اے سوری مسواہ نہیں جو انیقوالٹی کی جو بھی وہ سائن ہے وہ اسی طرح رہے گا کوئی چینج نہیں ہے گی جو ریلیشن ان کے درمیان ہے وہ اسی طرح رہے گا ٹھیک ہے اور اگین حالانکہ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں لیکن بہرحال پھر لکھ رہا ہوں کہ سکولٹا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اب جناب آپ یہ سمجھ آگئے ہیں اب دوسری پاسبلیٹی دیکھتے ہیں جس میں اسی طرح تین نمبر ہیں جو کہ ریل نمبر ہیں لیکن نوٹ کی جائے گا زی جو ہے وہ چھوٹا ہے زیرو سے یعنی کہ زی کیا ہے نیگٹیو نمبر ہے یعنی کہ یہ نمبر لائن ہے زیرو وان ٹو مائنس وان مائنس ٹو اور زیرو جانا ادھر کھا کر کوئی نمبر ہے تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ نیگٹیو نمبر کو ملٹیپلائے کرتے ہیں دونوں سائیڈوں پر تو ایکوالیٹی کا سائن چینج ہو جاتا ہے نہیں کہ ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جو سائیڈ پہلے بڑی تھی وہ چھوٹی ہو جاتی ہے جو پہلے سائیڈ چھوٹی تھی وہ بڑی ہو جاتی ہے یاد رکھیں لفظ کہ جب نیگٹیو نمبر سے ان ایکوالیٹی کو دونوں طرف ملٹیپلائے کرتے ہیں تو جو پہلے بڑی سائیڈ تھی وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو چھوٹی چیز تھی وہ بڑی ہو جاتی ہے اگر یہ بات آپ کو یاد ہے تو تو جناب اگر ایکس پڑھاؤ وائے سے ٹیک ہے اور آپ اس کو زی سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ جو سائن ہے یہ سائن اس طرح نہیں رہے گا یہ جو آپ کا سائن ہے یہ جناب والا آپ کا سائن الٹا ہو جائے گا پہلے یہ سائیڈ بڑی تھی اب اس سائیڈ چھوٹی ہو گئی یہ سائیڈ پہلے چھوٹی تھی یہ بڑی ہو گئی سائن الٹا ہو گیا یہ ٹرانزیشن یاد رکھیں بڑی امپورٹن ہے اور جناب والا اسی طرح اگر دوسری پاسبیلٹی ہے نا کہ ایکس چھوٹا وائے سے تو اس کیس میں بھی اگر آپ نے زی سے ملٹیپلائے کر دیا دونوں سائنوں کو جو کہ زی ایک نیگٹیو نمبر ہے تو کیا ہو جائے گا کہ سائن الٹا ہو جائے گا پہلے سائن ایسے تھا تب یہ ایسے ہو جائے گا بڑی سائیڈ چھوٹی ہو جائے گی چھوٹی سائیڈ بڑی ہو جائے گی میں میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چیز یاد رہے فرض کریں کہ یہ ایکس ہے یہ وای ہے یہ سائن ہے ملٹیپلائے بائی نیگٹیو نمبر نیگٹیو نمبر ٹھیک ہے نیگٹیو نمبر زی یہ زی نیگٹیو نمبر ہے تو یہ دیکھیں جناب بڑی سی فکر بنا رہا ہوں آپ کے ذہن میں میں چاہتا ہوں چپک جائے کسی طرح جا کے بھولے نہ ایسے کبھی آپ یہ آپ کا نیگٹیو نمبر ہے نا زی ادھر بھی ملٹیپلائے کر دیا ہے ادھر بھی ملٹیپلائے کر دیا ہے ادھر بھی ملٹیپلائے کر دیا تو اب یہ دیکھیں کہ جناب والا آپ کا یہ جو سائن تھا یہ دیکھیں سے کیا ہونے لگا الٹا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے یہ سائیڈ چینج ہونا چاہیے کلر یہاں پہ یہ چھوٹی تھی یہ بڑی تھی لیکن اس پروسس کے بعد یہ چھوٹی چیز ادھر آکے بڑی ہو گئی ہے اور یہ جو بڑی سائیڈ تھی ادھر آکے چھوٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے؟ یاد رکھے گا اچھا آخری والی پروپرٹی ہے ضربی معقوس کی نا برابری in equality of multiplicative inverse اس کو بھی سمجھنے کے لئے نا ایک کانسپٹ دیکھتے ہیں پہلے فرض کریں کہ یہ زمین ہے سیدھی لائن نہیں لگی اوپر سے یہ چھاتا ہے آپ نے نا یہ چھت سے دو چیزیں دو بال لٹکائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی واہ یہ اوپر ہے یہ نیچے ہیں زمین سے اگر آپ فاصلہ میر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جناب نیچے دیکھتے ہیں یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے تو عام طور پر جو چیز اوپر ہوتی ہے آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں زیادہ افضل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب اوپر چیز ہے جی واہ جی واہ کیا بات ہے زیادہ اوپر آسمان پہ ہے چمکری چیز ٹھیک ہے لیکن اگر میں اگر آپ ان چیزوں کو گرائیں زمین پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ان چیزوں کو اگر آپ زمین کی طرف گرانا شروع کر دیں اور یہ نیچے آ جائے اور یہ بھی نیچے آئے تو جو چیز پہلے ہی نیچے تھی دیکھیں اس کی ایک طرح سے درجے مطلب اس کے درجے جو ہیں وہ یا اس کے لئے جو فال ہے وہ تھوڑی ہوگی نا اس کی کم پٹائی ہوگی یا اس سے کم چوٹ لگے گی یہ لفظ اچھا ہے کم چوٹ لگے گی جو چیز ہائٹ سے آ رہی ہے اس سے زیادہ چوٹ لگے گی نا زیادہ چوٹ لگے گی پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ واہ جی واہ یہ کیا بات ہے یہ پرپل کلوری چیز ہے یہ اوپر آئے بڑی بلند ہے بلا بلا ہم کہہ رہے تھے لو بھائی یہ تو بچاری نیچے ہے لیکن جب یہ چیزیں اگر ہم نے یہ دھاگے کار دی ہے یہ زمین کی طرف گرنا شروع ہی تو چیز نیچے دی اس سے کم چوٹ لگے گی یہ جو بڑی چیز تھی وہ زیادہ ہائٹ سے آ رہی ہے پہلے تو وہ بہت افضل تھی لیکن جو چوٹ زیادہ لگے گی کیونکہ وہ زیادہ زور سے آ کے لگے گی ٹھیک ہے نا صحیح ہے ممکن ہے یہ سیب یہ در آ کے لگے نیچے تو یہ اس کے ایسے کر کے دو ٹکڑے سے ہو جائیں لیکن یہ والا جو سیب ہے یہ زمین پر آ کے لگتا ہے تو اس کے کیونکہ ہائٹ سے آ رہا ممکن ہے اس کے بہت زیادہ ٹکڑے ہو جائیں جیسے پھیل جائیں اب ہم نے یہ بات تو کر لی سیدھی سادھی زندگی کی اب میٹس کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں دو نمبر ہیں جی ایک ہے نمبر ٹین لے لیتا ہے چلا ادھر میں نمبر لیتا ہوں فائیو اب آپ کہیں جی واہ جی واہ بڑا نمبر ہے بڑی بات ہے چھوٹا نمبر ہے ٹیک ہے لیکن جب یہ ان کو میں زمین پر گراتا ہوں تو اس کی میٹس میں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو الٹا کر دیتا ہوں کہ ان کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں ٹین سے ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ان کو ٹین سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹین کو میں نے ون سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں یہ ٹین ہے ون نہیں ہے یہ میں نے غلط لکھتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے بات کہانی بتاتا ہوں کیونکہ میں درمیان میں ایک دو غلط الفاظ استعمال کر گیا یہ دس نمبر ہے یہ بڑا ہے پانچ نمبر ہے چھوٹا ہے دس بڑا ہے افزل ہے بڑا ہے چھوٹا ہے لیکن جب میں ان کو الٹا کرتا ہوں الٹا کرنے سے ہم مراد یہ ہے کہ ان دونوں نمبر کو ایک سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں میٹس کی زمان میں الٹا اس طرح ہی ہوتا ہے ٹین کو ون آور ٹین کر دیتے ہیں فائیو کو ون آور فائیو کر دیتے ہیں یعنی کہ میں کیا کر رہا ہوں ان کا ملٹیپلیکیٹیو انورس لے رہا ہوں اچھا جی اب جناب ٹین بڑا ہے نا فائیو سے یہ علامت آتی اس کے درمیان اب اب کیا ہوگا کیا یہی اسی طرح دبارہ ہوگا کیا نہیں ہوگا سوچتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کا جواب نکالیں ون نمبر ٹین کا جواب آتا ہے 0.1 ون نمبر فائیو کا جواب آتا ہے 0.5 0.5 ہوتا ہے نا بلکل ٹھیک ہے ہاں نہیں میں غلط کہ گیا میرا خیال ہے ون ور فائیو کا جواب 0.2 ہوتا سوری اچھا اب ون ور فائیو یہ 0.2 ہے ون ور ٹین یہ 0.1 ہے اب بتائیں ان میں بڑا کونسا اور چھوٹا کونسا ذاری بات ہے کہ یہ نمبر یہ والا بڑا تو اس سائن کو اب جنابے والا ایسے ہونا چاہیے تو بس اتنی سی کہانی ہے کہ جب نمبر کو آپ ان کا ملٹیپلکیٹیو انورس لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے ادھر لیا یہاں ادھر لیا یہ ملٹیپلکیٹیو انورس لیا تو تب بھی جو ان ایکوالیٹی کا سائن ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے جو چیز پہلے بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے جو چھوٹی سائیڈ ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے جس کا ہم نے ایک پریکٹیکل اگزامپل ہی تر لی اب پراپرٹی میں میٹس کی زبان میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ تمام ایکس اور وائی جو کے ریل نمبر ہوں اور ایکس زیرو کے برابر نہ ہو وائی بھی زیرو کے برابر نہ ہو اور اگر ایکس جھوٹا ہو وائی سے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اوور ایکس بڑا ہوگا وائی سے اور سی طرح اگر ایکس بڑا ہو وائی سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے 1 عوارا ایکس جوٹا ہوگا وائی سے دیکھیں سائن بدل گئے سائن بدل گئے تو بس یہ ہی تھی پراپرٹیس اس کے ساتھ یہ ٹوپک ختم ہوا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی بعض ساتھ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ بات سمجھ میں آجائے ہم چیزوں کا بار بار بات کرتے ہیں تاکہ آپ کی آپ صحیح طرح آپ کے ذہن میں کانسرپ پختا ہو جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں بھولتی نہیں اور آپ آسانی سے کوئسنز وارہ کر سکتے ہیں تو اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ایکسرسائز 2.4 شروع کریں گے اسلام علیکم